جہاں پاکستان سیاسی بہران کا شکار ہے وہاں معیشت کو بھی خطرہ لہاک ہے آج ورل بینگ نے پاکستان کو اندیا دے دیا ہے کہ خسارے پہ کابو نہ پایا گیا تو پاکستان کی معاشی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے مائرین کا کہنا ہے کہ سیاسی عدم استقام کا براہ راست منفی اثر پاکستان کی معیشت پر ہوگا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں حفیظ پاشا صاحب جو ایک اکانومسٹ ہیں بڑے ویل نون اکانومسٹ ہیں سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں اور ایڈوائزری پینل آف ایکانومسٹ کے چیئرمن بھی ہیں حفیظ پاشا صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا آپ نے جو ریسنٹلی کولم لکھا ہے آپ نے کہا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹس کی ایمرجنسی ہونی چاہیے اور آنے والے کچھ ہفتوں میں مہینوں کے اندر جو مہنگائی ہے وہ مزید بڑے گی تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کیا واقعی میں پاکستان کے اندر ایک ایک ایمرجنسی ایک ایمرجنسی ڈیکلیئر ہونی چاہیے پچھلے ایک سال سے ہماری معاشی حالات میں بہت افسوسناک تبدیلی آئی ہے اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کے جو توازن ادائیگی ہے اس میں ایک بہت بڑا ایم بیلنس پیدا ہو گیا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں پچھلے تین چار سال سے ان میں کچھ اضافہ نہیں ہوا البتہ وہ گرتے رہے ہیں دوسری طرف پچھلے سال آپ کی ایمپورٹس میں ایک حیرت انگیز اضافہ ہوا تقریباً اٹھارہ فیصد اس کے نتیجے میں آپ کا جو ایکسپورٹ اور ایمپورٹ میں جو فرق ہے وہ تقریباً بتیس ارب ڈالر ہو گیا جبکہ آپ کے ایکسپورٹ کل اکیس ارب ڈالر ہے لہٰذا آپ کے ریزربز جو ہیں سٹیٹ بینک کے پاس جو فورن ایسچینج ریزربز ہیں ان میں پچھلے ایک سال میں تقریباً پانچ ارب ڈالر کی کمی آئی ہے تو اٹھارہ ارب ڈالر سے گر کے اب وہ تقریباً تیرہ ارب ڈالر پہ آ گئے ہیں اور یہ نہ کافی ہیں تین مہنے ایمپورٹس کے لیے ہم نورولی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری ریزربز کم از کم اتنے ہوں کہ تین مہنے کی ایمپورٹ ہم کر سکیں اب ہمارے پاس وہ مارجن نہیں رہا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین مہینے کے بعد ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہوں گے ایمپورٹ کوئی بھی چیز کرنے کے لیے چونکہ اس کے اندر ایمپورٹ دال بھی ہوگی اس کے اندر پیٹرولیم پروڈکس بھی ہوں گے پیٹرل بھی ہوگا اور مزید چیزیں ہم ایمپورٹ کرتے ہیں کیا تین مہینے کے بعد ہمارے پاس وہ پیسے ہی نہیں ہوں گے نہیں اس طرح سے دیکھئے کہ آپ کے پاس ایکسپورٹس کی بھی کچھ انکم ہوگی تو لہٰذا ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگلے جون تک آپ کی جو فورن ایکسچینج پوزیشن ہے وہ بہت حد تک اگر یہی ٹرنڈز جو آج ہم نے پچھلے کوئی چودہ پندرہ مہینے سے دیکھ رہے ہیں اگر وہ ثابت رہے اور ان میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی تو یقیناً تقریباً نو سے دس مہینے میں آپ کی فورن ایکسچینج پوزیشن بہت ٹائٹ ہو جائے گی اور وہ جو سینیریو آپ نے ابھی بتایا ہے خدا نہ خواستہ ہمیں اگر ہمیں کوئی دوسری طرف سے کوئی انٹرنیشنل سپورٹ یا کچھ نہیں ملتا ہے تو یقیناً حالات خراب ہو جائیں گے جب آپ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہو جائیں گے آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو ضروریات کی بنیادی چیزیں ہیں جس طرح ٹماٹر ہو گئے آلو ہو گئے پیاز ہو گئے یہ مہنگے ہو جائیں گے دیکھیں جو باہر سے چیزیں آتی ہیں زیادہ تر ان پر اثر ہوگا ہاں ابھی ہم پاکستان ایک ایگرکلچرل ملک ہے مگر ابھی ہم باہر سے ٹماٹر بھی منگواتے ہیں اگر پیٹرول ایمپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو ایکانومی سٹینڈ سٹل پر آ جاتی ہے مگر حفیث باشا صاحب دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ جو وزیر خزانہ ہیں اس وقت وہ بہت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کے پر فرد جرم آئد ہو چکا ہے اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خود پیشہ دے رہے ہیں تو وہ جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ کیسے لائیں گے تو اس کا جو سیاسی ایک حلچل ہے اس کا برائے راست کیسے اثر ہوگا ہماری معیشت کے اوپر دیکھئے فر آل پریکٹیکل پرپسز سارے جو فینینشل کمیٹیز وغیرہ ہیں جس میں ای سی سی وغیرہ ہیں اس کی سربراہی اب پرائم منسٹر صاحب خود کر رہے ہیں تو لہٰذا ایک لحاظ سے وہ فائنینس کا جو فنکشن ہے وہ زیادہ تر اب ہمارے نئے پرائم منسٹر صاحب ادا کر رہے ہیں البتہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد عساق دار صاحب کا کیس جو ہے وہ فائنلائز ہو اور ہمیں اس بات میں یقین ہو جائے کہ حالات کچھ آر آگے بڑھیں گے نہیں البتہ پوزیشن یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ دوسرے چیزوں میں الجی ہوئی ہے جس طرح واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور ان کو توجہ دینی چاہیے اس وقت معاشی حالات پر آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں آئی ایم ایف کی طرف نہیں جاؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں اس خدم لینے کے لیے بہت سے اقدامات کی ضرورت ہے آج ورلڈ بینک نے آپ کے بارے میں ایک بڑا عجیب سا سٹیٹمنٹ دیا ہے ویکر میکرو ایکنومک ڈسپلن یہ ڈسپلن کا لفظ ہمیں بالکل نہیں پسند آیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈسپلن کی وجہ نہ ہونے کی وجہ دو ہیں ایک تو یہ کہ حالات سیاسی طور پر اس وقت کافی حل چل ہے آپ کو پتا ہے کہ کیسز وغیرہ پر رجحان زیادہ ہے دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ یہ الیکشن کا سال ہے اور الیکشن کے سال میں عام طور پر گورنمنٹ جسے کہتے ہیں اپنے بجٹ کے جو سٹرنگز ہیں وہ کھول دیتی ہے اور دل کھول کے خرچ کرتی ہے یہ ہماری ایکسپیوینس دوہزار آٹھ کی بھی ہے دوہزار تیرہ کے بھی ہے اور اس کے امکانات ہیں کہ گورنمنٹ سیاسی طور پر بہت سے خرچہ کریں تاکہ الیکشن میں اس کی پوزیشن بہتر ہو لہٰذا انڈسپلن کا خطرہ ان دو وجوات کی وجہ سے ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ خرچہ کریں گے خسارہ بھی بڑھے گا جی بے یقیناً بڑھے گا اور خطرہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے یا خسارہ جو ہے وہ تقریباً دو اشاریہ پانچ کھرب روپے تک پہنچ سکتا اگلے سال جو کہ بہت ہی ریکارڈ اور بہت ہی نامناسب ہوگا اس کو میٹ کرنے کے لیے اس کو فینانس کرنے کے لیے آپ کو ایک سے دیڑھ کھرب روپے چھاپنے ہوں گے اور اگر آپ نے یہ پیسے چھاپے تو اس کے بعد میں آپ سوچئے کہ افراد زر پر کیا اثر پڑے گا عام آدمی پر کیا اثر پڑے گا آپ نے فائنانچل ایمرجنسی کا ذکر کیا مگر دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ عساق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کی طرف جانا تھا مگر اب وہ نہیں جا سکتے چونکہ ظاہر ہے وہ کیسز کے اندر الجے ہوئے ہیں اب ان کے جو فائنانس سیکیٹری ہیں وہ آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے اس کا کیا اثر ہوگا اگر ہم نے کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے معاملات تیگ کرنے ہیں اور دوسری طرف کیا جو اپوزیشن ایک ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جی آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں ان کو اب استیفہ دے دینا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو استیفہ دے دینا چاہیے اسے معیشت بہتر ہوگی دیکھیں یہ جو ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے ایکنومک کمیٹی اپ دی کیابنٹ وغیرہ میں یہ ایک کلیکٹیو ڈیسیشن کیابنٹ ڈیسیشن ہوتی ہے اور یقینا ہمارے فینانس منسٹر صاحب اس وقت دلجے ہوئے ہیں مگر اس وقت جو آپ نے جو مناسب چینج کیا ہے کہ سارے جو امپورٹن کمیٹیز ہیں ان کی چیئرمنشپ پرائم منسٹر صاحب نے خود لے لی ہے لہٰذا ایک طرح سے دی فیکٹو فینانس منسٹر ہمارے ملک کے اس وقت پرائم منسٹر صاحب ہی ہیں آپ کہتے ہیں کہ روپیہ کو ڈی ویلیو کرنا چاہیے مگر اس سے تو پندرہ دس فیصد مہنگائی بڑھے گی تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ جو غریب آدمی ہے اس کو زیادہ نقصان ہوگا دیکھے خدا نا خدا نا خاصتہ اگر آپ کے ریزربز کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی اگلے ایک سال کے اندر تو ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کو بھاری طور پر روپیہ کی قیمت گرانی پڑے گی اس لیے آپ کا جو کرنسی ہے اس وقت روپیہ وہ تقریباً پچیس پرسنٹ اوور ویلیوڈ ہے اب آپ دیکھئے کہ پچھلے چار سال میں ہم نے اپنی روپے کی قدر صرف چھے یا سات فیصد گرائی ہے اسی دوران ہندوستان نے پندرہ فیصد گرائی ترکی نے تقریباً پچاس فیصد سے زیادہ گرائی یہ ایک نارمل چیز ہے اور اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹ کمپیٹیٹیو نس ختم ہو جاتی ہے اس سے بے روزگاری پھیلتی ہے دوسرے طرف آپ کے امپورٹ جو ہیں وہ بہت کم قیمت کے ہو جاتے ہیں آرٹیفیشلی اب ہماری جو امپورٹ کی انڈسٹری کے خلاف جو کمپیٹ کرتی ہے وہ انڈسٹری بری طرح سے مار کھا رہی ہے تو آپ بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں بڑے پیمانے پر تو اکر آپ نے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک وقت پہ کرنسی کو بہت زیادہ گرا دیں آہی ہستہ آہی ہستہ آپ اس کو آگے بڑھائیں جی سلائٹ کریں اور دوسرا یہ کہ آپ کے ایکسپورٹس کو موقع ملے اور ساتھ ساتھ جو آپ کے امپورٹس اب آپ سوچئے آپ کے چائے کی امپورٹ پندرہ فیصد بڑی یعنی کہ ہم سب پندرہ فیصد چائے زیادہ پی رہے ہیں چیزوں بھرمار امپورٹ کے ہو گئی ہے پیٹرولیم پروڈکس کی امپورٹس چالیس فیصد بڑی تو یہ تو سسٹینبل نہیں ہے اور اس لیے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ہماری انڈسٹری کو چلانے کے لیے اس وقت چیپ امپورٹس آ رہے ہیں چائنہ وغیرہ سے جو ہماری انڈسٹری کو بری طرح سے متاثر کر رہے ہیں لہذا آپ یہ سوچئے کہ بے روزگاری اور افراتِ ذر میں ایک بیلنس ہونا چاہیے اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ اپنے کرنسی کی قدر گرائیے تاکہ آپ کمپیٹیٹیو رہے ہیں ایک طرف سے ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اور دوسری طرف سے انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے بہت بڑی ہے پھر حکومت جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھا نہیں پائی تو اس کا کیا اثر ہوگا آنے والے کچھ مہینوں کے اندر چونکہ ایک طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس حکومت کی اکانومک پرفارمنس کئی بہتر رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سمگلنگ میں پچھلے دنوں اضافہ اس لیے بھی ہوا ہے کہ آپ نے جو بہت سے آئیٹم جسے ہم سو کال لکشری گوڈز کہتے ہیں ان پر آپ نے بھاری خسم کی ریگولیٹری ڈیوٹیز دال دی ہیں تو اس کے نتیجے میں سمگلنگ فائدہ مند ثابت ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ انڈر انوائسنگ بھی بڑھ گئی ہے آپ ٹیکسز جو ہیں کبھی اتنے ہائی ریٹس پہ نہیں لے جائیں آپ کوشش کریں کہ بیس کو براؤڈن کریں ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے اللہ کے فضل سے اس حکومت کے دور میں کچھ بڑا ہے مگر اتنا نہیں بڑا کہ آپ کے دوسرے خرچے جو وہ ساتھ ساتھ بڑھتے گئے ہیں اب آپ سوچئے کہ آپ کا جو ڈیٹ سروسنگ یعنی کے جو سود آپ کے لونز پر آپ دیتے ہیں وہ تقریباً پندرہ سو عرب تک پہنچ جائے گا اس سال جو ختم ہوا ہے آپ کی ڈیفیسٹ ہونا چاہیے تھا تیرہ سو عرب ہوئی تقریباً سارے اٹھارہ سو عرب ڈیفیسٹ اور آپ نے تقریباً نو سو روپے عرب روپے چھاپے ہیں آپ نے جب اتنے پیسے چھاپے ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کر کچھ عرصے کے بعد نہیں ان کا ایمپیکٹ افراتِ ذر پر ضرور ہوگا اور آج اس سال جو چل رہا ہے اس میں خطرہ یہ کہ آپ ہزار عرب روپے اور چھاپیں گے بہت بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب ابھی ہم نے چلنا ایک وقفے کی طرف مگر وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ والڈ بینک کے اوپر تم نے بات کر لی کہ کسنا خسارہ پاکستان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اگر خسارہ کے اوپر قابو نہ پایا تو پھر مہنگائی بھی بڑھتی چلی جائے گی ہم نے لینا ایک وقفہ اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے نیب عدالت کے سامنے جو شریف خاندان پیش ہوا ہے نیب عدالتوں کے سامنے جو ان کی کیس چل رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا اس کا اثر ان کی سیاست پر کیا پڑے گا اور کیا چھے مہینے تک یہ کیس چلتا رہے گا یا اپنا منطقی انجام تک پہنچے گا یہ سب کچھ وقفے کے بعد آج اسلامباد کے ڈی چوک میں پھر دھرنا ہوا جس میں فاتا سے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی مطالبہ ہے کہ فاتا کو کے پی کے خبر پختونخواہ میں زم کیا جائے پر زیادہ تر میڈیا کی توجہ کا مرکز شریف خاندان پر ہی رہا نیب کے زیر حراست گزارنے کے ایک رات گزارنے کے بعد آج کپٹان ریٹائٹ سفتر اعتصاب عدالت اسلامباد میں پیش ہوئے پچاس لاکھ کے عوض ان کی زمانت منظور کر لی گئی مریم نواز بھی اس عدالت میں پیش ہوئے اور پچاس لاکھ کے مچل کے جمع کروائے عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ کیپٹن ریٹائٹ سفتر ملک سے باہر عدالت کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے اگلی پیشی تیرہ اکتوبر تک ملتوی ہو گئی ہے خبر ہے کہ کیپٹن ریٹائٹ سفتر مریم نواز شریف اور نواز شریف اگر تیرہ اکتوبر کو پیش ہوئے تو ان پر فرد جرم آئید ہو سکتی ہے کیا شریف خاندان اگلی پیشی پر حاضر ہوں گے اور اس عدالتی کاروائی کا اثر ان کی سیاست پر کیا ہوگا سپریم کورٹ نے عدالت کو ہدایت دی تھی کہ چھے ماہ تک اپنی کاروائی پوری کر لے کیا یہ کاروائی پوری ہو پائے گی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سٹوڈیوز کے اندر بیرسٹر مسرور شاہ صاحب مائر قانون ہے اور بیرسٹر بھی ہیں جس طرح کہ میں نے آپ سب کو بتایا اور جلد ہی ہمیں جوائن کریں گی پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما مائزہ حمید صاحبہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کے ہمراہ تھی کل رات کو بیرسٹر صاحب آپ سے میں شروع کرتی ہوں مائزہ جلد ہی مجھے جوائن کر لیں گی یہ بتائیے کہ جو اکاؤنٹوبلیٹی کوٹ ہے ان کو انہوں نے یہ آج ان کے سامنے پروسیکیوشن نے کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو زیرہ راست لے لینا چاہیے جو کہ وہ اپیئر نہیں ہوئے اور ان کو کہا گیا تھا مگر وہ نیپ کوٹ کو بتائے بغیر باہر چلے گئے کیا کوٹ جو ہے وہ اس کے پر کوئی فیصلہ دے سکتی ہے کیا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی نون بیلیبل اریس وارنز جاری ہو سکتے ہیں بات یہ منیزے کہ مجھے تو یہ سارا ہی ڈراما لگ رہے ہیں بلکل بات یہ کہ اگر تو نیپ کو واقعی خدشہ تھا یہ اب بھی خدشہ ہے کہ نواز شریف یا ان کے اور اہل خانہ جو اس کیس میں ملزم ہے وہ تعاون نہیں کریں گے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے یا جساں وہ نیپ میں پیش نہیں ہوئے تو سیکشن چوبیس جو ہے نیپ آرڈنز کا بڑا کلیر ہے وہ نیپ چیئرمن کے پاس اختیار ہے وارنٹی گرفتاری جاری کرنے کا ان فیکٹ اس میں بلوچستان ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے میجر نادر ایلی ورسیز دی سٹیٹ کہ جس میں کہا ہے کہ اتصاب عدالت کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے نہ وارنٹی شکرنے کا اور جو آج ایک بیل دی گئی ہے کیپٹن سفدر کو اس کا بھی اختیار نہیں ہے اسفندیار والی کیس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ نیپ غلی لیگل ہے سارا یہ جو ابھی مہربانیاں ہو رہی ہے ان کے اوپر یہ سارے غیر قانونی ہے دیکھیں نیپ کی کیس میں صرف ہائی کوٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ آرٹیکل ون نائٹی نائن کے انڈر بیل دے سکے باقی اب سارے کیس دیکھیں میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک کیس دکھائیں جہاں پہ نیپ کوٹ نے بیل دی ہو سارے ہائی کوٹ جاتے ہیں ایون بیل بیفور اریسٹ کرنے کیلئے بھی بیل آفٹر اریسٹ کرنے کیلئے بھی یہ واقعہ پہلی دفعہ ہے کہ نیپ کوٹ خود پہلے وارنٹی شو کر رہی ہے اور خود بیل دے رہی ہے اور نیپ کی نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیپ کوٹ ہے وہ شریف خاندان کے ساتھ ملا ہوئے آپ اسی طرح اشارہ دے رہے ہیں ملنا تو بہت سخت لفظ ہے لیکن لگ رہا یہ ہے کہ جو ٹریٹمنٹ باقی ملزموں کے ساتھ ہوتی ہے وہ ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہو رہی ان کے ساتھ فیوریبل فیوریبل ٹریٹمنٹ پریفرینشل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے مائزہ امید صاحبہ آپ چونکہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تھیں کل رات پی ساتھ تھیں تو ادھر بیاریسٹر مسرور شاہ کا یہ کہنا ہے کہ پریفرینشل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے انہوں نے کچھ حوالے بھی دیئے ہیں پچھلے آپ نہیں تھیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو پچھلے cases ہوئے ہیں اس کے اندر اس قسم کی پریفرینشل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تھی اور ہائی کورٹ ہوتی تھی جو عریسٹ وارنٹس دیتی تھی اب بھی ہائی کورٹ ہے اب بھی سارے cases بیل کے ہائی کورٹ میں ہی پینڈیں گے جی مائزہ دیکھیں بیاریسٹر صاحب کی بات سن کے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک ایسے جو individual ہیں جن کا نام کیپٹن سفتر صاحب ہے ان کو عریسٹ کر رہے ہیں on the airport اور یہ بات سامنے رکھنی کی ہے کہ وہ آ ہی اس لیے رہے تھے کہ وہ نیب عدالت میں پیش ہونے کے لیے آ رہے تھے تو وہ جو ان کو پکڑا گیا اور ان کو جو ہے انہوں نے نیب میں اپنے آفس میں یہاں بھی رکھا گیا وہ کیا لوجک بنتا تھا جب ایک آدمی اور مریم نواز صاحبہ اور ان کی جو ہزبنڈ ہے وہ آئی اس لیے تھے کہ وہ نیب میں پیش ہوئیں تو میرا خیال ہے قانون اور آئین کی جو ہم جس طرح ہم اس کی پاسداری کر رہے ہیں کاش کے عمران خان صاحب کرتے ہیں اور جن کو اپسکونڈر کا ڈیکلیئر کر دیا ہے اور اشتہاری ڈیکلیئر کر دیا ہے وہ فری فر آل پھر رہے ہیں اور ان کو کوئی نہیں پکڑا تو میں مجھے یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ کل رات کو جب ہم ائرپورٹ پہ تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک منتخب نمائندے کو جب آپ پکڑتے ہیں اور ایک انفیر ٹرائل ہوتی ہے اس کے ساتھ تو پھر عوام کتنی ایموشنل ہوتی ہے اور عوام کیا فیل کرتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آپ کی سکرینز پہ تھا اچھا مائزہ ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں چونکہ آپ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہی تھی تو جو ہم نے پکچرز دیکھے اسے ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کافی پریشان لگ رہی تھی اب کیا فیلنگ ہے اس وقت قیادت کے اندر خاص طور پہ بالخصوص مریم نواز صاحبہ کے اوپر ان کی باتیں تو ہم نے سنی ہیں but issue in good spirits کیا وہ fight back کریں گی کیا مزاج ہے اس وقت ان کا دیکھیں ابھی بات ہوئی کہ ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے یہ بات بار بار نہیں کرنی چاہیے ایک context دیکھنا چاہیے situation کا میاں محمد نواز شریف کی جو وائف ہیں بی بی کلسوم جو ہیں وہ بہت زیادہ بیمار ہیں بہت سیریسلی بیمار she is ill اگر وہ انگلینڈ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی بیٹی اور داماد کو بھیجا ہے اور اب وہ ٹیک کیر کر رہے ہیں اپنی وائف کی اور انسٹیٹ جو ہے وہ ان کو بیٹی اور داماد کو بھیجا ہے اور مینوائل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیب کوٹ کو سیریسلی لے رہے ہیں اچھا مائزہ مائزہ آپ کے سوال کی طرف میں نے آرہا ہے مائزہ 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 جیسے کہ میں آپ سے پوچھ رہی تھی بریک سے پہلے کہ آپ مریم نواز صاحبہ کے ہمراہ تھیں کل رات کو تو ان کا کیا مود تھا کیا وہ ایک فائٹ بیک کے مود میں تھی یا کہ وہ ایک دیفنسیو پہ چلی گئی تھی یا وہ مایوس تھی کیا مود تھا ان کا مریم نواز صاحبہ جو ہیں بہت بہادر خاتون ہیں انہوں نے اس ٹائم پہ این اے ون ٹوینٹی کا الیکشن لڑا جب ان کی جو والدہ ہیں وہ بہت سیریس کنڈیشن میں تھی اور بڑا ٹف جو ہے انہوں نے وہ مقابلہ کیا اکیلہ اکیلی عورت ہو کے اور اب بھی جب وہ اے پورٹ سے اتری لینڈ کیا تو شی وز ویری کانفیڈنٹ آلدھو ہر ہزبنڈ وز بین ٹیکن بائی ناب اور وہ بہت کانفیڈنٹلی ہر چیز کو فیس کر رہی ہے وہ آئی سی ہر از افیوچر لیڈر بیکوز وہ بڑی سٹرونگ نروز کی مالک ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں تین چار چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور پھر بھی وہ جو ہیں بڑے کانفیڈنٹلی ہر چیز کو فیس کر رہی ہیں آج آپ نے ناب کوٹ کے باہر بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح کانفیڈنٹلی جو ہے کوٹس کو فیس کر رہی ہیں جی آئی ٹی کو انہوں نے فیس کیا کوٹ کو انہوں نے فیس کیا اور ہماری پارٹی میں ہماری پارٹی میں ان کی فیملی لیکن ہم پھر بھی کانون اور آئین کو ضرور آزمائیں گے اور اگر آپ حسنٹ ہیں تو کیا حسن اور حسین بھی ملک واپس آکے عدالتوں کے سامنے پیش ہوں گے دیکھیں جب ناب کوٹس بنے تھے مشرف نے بنائے تھے وہ وکٹمائز کرنے کیلئے پولیٹیکل فیملیز کو بنائے گئے تھے تاکہ وہ یہاں پہ پولیٹیکس نہ کر سکیں اس وقت حسن حسین کو کسی نے نہیں پوچھا جو بچارے باہر جا کے بزنس کرنا شروع کیا جب انہوں نے اب ان سے منیٹ ریز مانگی جاری ہے میں چاہتی ہوں کہ یہاں جواب ضرور آئے گی کیا حسن حسین عدالت کے سامنے پیش ہونے آئیں گے چونکہ تیرہ اکتوبر تک اب ملتوی کر دی گئی ہے جب تک کہ کہا جاتا ہے پورا شریفان دان نہیں آتا ہے پورا شریفان دان نہیں ہو سکتی جی آئی ایم آف تو پینین کے حسن اور حسین کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ آئیں اور یہاں پہ جو ہے عدالت میں پیش ہوں ان کا وہ نہ پبلک ریپریزینٹیٹیوز ہیں ان کا نہ تعلق ہے وہ وہاں نون ریزیڈنٹس ہیں جو لوگ پولیٹیکلی انوالف تھے اور وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوں اچھا اب یہ امپورٹن پوائنٹ ہے مائزہ صاحب تو ہے ریکلر اٹینڈنس بھی لگا رہے ہیں پیرستر مسلوشہ یہ اگر حسن حسین نہیں آتے ٹھیک ہے اب انہوں نے سپریٹ کر دیا حسن حسین کا کیس کیپٹن سفتر مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف کا اکٹھے اگر یہ تینوں اکٹھے پیار نہیں ہوتے تیرہ اکتوبر کو تو کیا فرد جنم آئید ہو سکتی ان پر دیکھیں کیس الگ ان کو آج جس طرح میڈیا ریپورٹس ہیں کہ حسن اور حسین کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے اب جب اشتہاری قرار دے دیا جائے تو ان کا کیس الگ ہو جاتا ہے اور جو ملزمان عدالت کے سامنے ہیں ان کا ٹرائل الگ ہو جاتا ہے ان کا ٹرائل چلے گا ان پر فرد جرم آئے گی دیکھیں یہ غلط پپاگینڈا کیا جا رہا ہے جی آپ کانسٹیٹیوشن میں کانسٹیٹیوشن بتاتا ہوں میں بھی پڑھا دیتا ہوں ریزیڈنس کوئی کرائٹیریان نہیں ہے میں بھی پڑھا دیتا ہوں انہوں نے خود ابھی وہ نیشنل بھی نہ ہو دیکھیں اگر کوئی فورنر پاکستان میں آکے قتل کر دے گا تو کہے گا کہ میں نیشنل نہیں ہوں میرا اپلائی نہیں کروں گا یا میں انگینڈ میں جا کے مجھ سے کوئی جرم موجت ہے تو میں وہاں سے سلائیٹ دیکھیں کہ آجوں گا کہ میں تو تمہارے ملکہ نیشنل نہیں ہوں کرپشن کیسے کرمینل کیس نہیں ہے کرپشن کیسے کرمینل کیسے ہی ہوتا ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو ابھی نوازشن صاحب کی اپنے حکومت میں جب آپ پروف کر لیں کہ جس بنے پہ کیسے کی بنائی ہے جب میں آپ کی جانے باؤں گی I'll give you time یہ لیگل لیگل ایشو ہے بڑا سمپل بات ہے کہ کرمینل کیس میں اور کرپشن کا کیس کرمینل کیس ہی ہوتا ہے کرمینل کیس میں نیشنالیٹی ریزیڈنس مگر چونکہ آپ بیریسٹر ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے یہ کیس سامنے چل رہا ہے آپ کو یاد ہوگا راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھی کیس 2009 سے لڑکا ہوا ہے بینک آف پنجاب کا کیس بھی بڑے عرصے سے لڑکا ہوا ہے 6 مہینے کا اس کو time دے دیا گیا ہے بار بار ان کے وکیل کہتے رہے ہمیں اور وقت چاہیے اور وقت چاہیے یہ نہ ہو کہ justice hurried is justice denied also justice hurried is justice buried justice delayed is justice denied تو یہ justice buried نہ ہو جائے یہ جو 6 مہنس دیئے ہیں کانون آپ کو پتہ ہے نیب آرڈنینس کے انڈر 30 days کا time period ہے 30 days کے انڈر نیب کوٹ فیصلہ کرے گی وہ دوسری بات ہے کہ آج تک ابھی 30 days تو کیا 30 months میں بھی نیب کوٹ فیصلہ نہیں کیا دیکھیں وہ time period ہے اگر وہ دیکھیں گے کہ اس میں ملزم کا قصور نہیں ہے delay ان کے پارٹ پر نہیں ہے ابھی تک تو یہ delay ملزم کے پارٹ پر ہی نظر آ رہا ہے کبھی ایک آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے اور جب تک ایک چیز ذرا سمپل کر دیں ہمارے لیے کہ جب تک اکٹھے پیر نہیں ہوتے تب تک فرد جرم آئید نہیں ہو سکتا یا تو جس طرح حسن حسین کو اشتہری کر دیئے عدلی تاریخ پر ان کو 33 سال کیا دو جائے گی 31 a section کے انڈر مگر میرا سوال آپ سے پھر وہ ہوئی ہے نہیں نہیں پھر وہ trial پھر ان کا case pending رہ جائے گا perpetual warrant of arrest ہے اور نواز شریف لوگوں کا case الگ try ہوگا پھر فرد جرم آئید ہو سکتا مگر 13 اکتوبر کو اگر یہ تینوں اپیر نہیں ہوتے تو کیا فرد جرم تو پھر نواز شریف کا warrant issue ہوگا نواز شریف کو اشتہری declare کریں گے دیکھیں مائزہ صاحبہ قانون یہ کہتا ہے اب وہ چاہے نواز شریف ہے چاہے وہ کوئی عام آدمی ہے مائزہ صاحبہ اگر 13 اکتوبر کو میہ نواز شریف صاحب کوٹ کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو پھر ان کو اشتہاری declare کر دیا جائے گا are you prepared for that دیکھیں میہ اور محمد نواز شریف تو ہر حیرنگ پہ آئے ہیں تو وہ اس حیرنگ پہ بھی آ جائیں گے تو ان کو اشتہاری declare نہیں کیا جائے گا لیکن عمران خان صاحب کو جو اشتہاری declare کیا ہے اس کو تو پکڑ لیں یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ کس نے پکڑ لیں آپ کو پتہ ہے میں نے تو پہری دفعہ دیکھا ہے ایک منٹ بھائی ایک منٹ بھائی میں نے آپ کی ایک بات کا جواب دینا ہے یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں آنا جانا آنا جانا آپ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر اس فیملی کا مس کر رہے ہیں این اے وان ٹوینٹی کی کیانیڈیٹ جو جیتی ہیں شیز سیریسلی ال اگر وہ قدارہ خاصتہ کو خطرہ تو نہیں ہے مائلہ قدارہ خاصتہ کو خطرہ تو نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں وہ بھی ہو سکتا ہے علیل ہیں بیمار ہیں اور اگر ان کے husband جو ہیں دو hearings ناب کی attend کر کے on the set date وہ واپس گئے ہیں اپنی بیوی کے پاس اور اپنے بچوں کو بھیجائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناب کوٹس کے سارے کی کی جو سارے standards ہیں ان پر پورے اتر رہے ہیں فی الحال آپ ان کو abscondor نہیں کہہ سکتے آپ ان کو استحاری نہیں کہہ سکتے on the other hand it was unfair on the part of ناب کہ آپ captain صفدر جو صرف اس hearing کے لیے آئے تھے اس purpose کے لیے آئے تھے ان کو arrest کریں آپ airport پہ اور ایک drama create نہیں آپ اس پہ بھی بات کریں جواب دیں مگر اس پہ بھی جواب دیں کہ آج خواجہ حارس صاحب نے کہا کہ کیونکہ ان کی بیوی جو ہیں وہ بہت بیمار ہیں تو آپ ان کو exempt کر دیں پیش ہونے سے اب کیا یہ ایک جائز demand ہے یا نہیں ایک وقیل کے طور پر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کوٹ کے پاس discretion ہے exemption مل سکتی ہے لیکن اس میں law یہ ہے کہ exemption ملزم کی presence میں دی جاتی ہے اور غالباً پیشی دفعہ کوٹ نے کہا تھا کہ آپ نے اگر کہیں جانا ہے تو پوچھ کے جائیں کوٹ نے تھوڑی برمی کا بھی ظاہر کیا کہ بغیر پوچھے اب چلے گئے ایک بات باقی میں بھی بالکل مانتا ہوں ہماری sympathی ہماری دعائیں اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کیونکہ کنسوم بی بی کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں پیشین بی ان کے ساتھ ہیں ان کی وائف کی اگر انہیں جی آمین آپ کی دعاوں پہ لیکن ان کی وائف بیمار ہو گئی in the middle اور ان کو جانا پڑا اور اس کے بعد اگر انہوں نے کوٹ کو انفارم کر دیا ہو سکتا ہے عدالت اس کو مان لے there is nothing wrong with that ہو سکتا ہے عدالت اس کو مان لے وہ عدالت کی discussion ہے بایزا بی بی میں آپ کو کل اڈیالا جیل لے جوں گا وہ ہر قیدی کا کسی کا باپ بیمار ہے کسی کی بیوی بیمار ہے کسی کا بھائی بیمار ہے تو اڈیالا جیل بھری ہوئی ہے اگر آپ یہ question پناہ دیں گی تو کھوڑ دیالا جیل کے دروازے بہت انفیر بات کر رہے ہیں جن کی جس کی بیوی ابھی بہت سخت سیریسلی بیمار ہے اچھا مائزہ مجھے ایک سوال اچھا آپ میں باتا تو دو باتیں ایک کیپٹن سفدر کی بات کی کہ اس کو کیوں گرفتار کیا مجھے بتائیں نیب والوں کو سبھا کورٹ میں پیش ہوں گے ان کے پاس صحیح یا غلط ایک وارنٹی گرفتاری موجود ہے جو بھی پاکستان میں لینڈ کرے گا وارنٹ میں لکھا ہوئے ہیں کہ ان کو جاں ملے پکڑ کے گرفتار کر کے لیو ایک بات دوسری بات امران خان کی یہ بات کرتے ہیں پوائنٹ میں بلا بزن ہے کہ امران خان مفرور ہے لیکن اس کو پاکستان کس نے کر رہے ہیں میں نے یہ آجا جا کے کرنا ہے مائزہ یہ پوائنٹ تو ان کا ٹھیک ہے نا کہ اگر آپ بار بار امران خان کا حوالہ دیتے ہیں تو امران خان کو تو بھی تو گرفتار آپ نے کرنا ہے نا آفٹر آل جو پولیس ہے وہ آپ کے ماتے ہیں کیوں نہیں آپ ان کو ارسٹ کر لیتے ہیں مانیزے میری بات سنیں میں اگر ٹرائل کی بات کروں نا تو پچھلی ہیرنگ میں جو حالات تھے اس میں مجھے تو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے ون سائیڈ ٹرائل تھی نہ میڈیا کو اندر جانے دیا نہ کارکنوں کو اندر جانے دیا نہ ہی پرائم منسٹر کے وکیل کو اندر جانے دیا جا رہا تھا تو تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ون سائیڈ ٹرائل ہے اور ایک جو بیسک سٹیزن کا رائٹ ہے آف فیر ٹرائل وہ بھی نہیں ملا ان کو پچھلی ٹرائل بھی پرائم منسٹر نواز شریف کو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے نا کہ ہم نے پولیس ہم نے پکڑنا ہے ہم نے پکڑنا ہے یہ ڈراما بند کر دیں اگر سپریم کورڈ آرڈر دے یا نیب کورڈ آرڈر دے کوٹے دے دینا آرڈر جرستار کرے اور بھائی ایک منٹ بات ایک منٹ تھوڑا ایموشنل نہ ہوئے مجھے زیادہ ایموشنل ہونا چاہیے میری لیڈر کی بیوی جو ہے بہت سیریسلی بیمار ہے اڈیالا میں پانسو میرے کلائنٹ سن کی بہت دینا اپنی بات کر لیتے پھر میں آپ کی جانا ہوں آپ پلیز اڈیالا کی بات نہ کریں آپ ایک منتخب پرائم منسٹر کی بات کریں جو بیس کروڑ عوام کا پورٹ میں کیا ہے کانون کی نظر میں سب برابر ہیں کانون کی نظر میں سب برابر ہیں بات برابر ہیں اسی لیے وہ برابری کے طور پر پیش ہو رہے ہیں اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اتنے پارسان ہیں اور اتنا سمجھتے ہیں کہ میں بہت اصول پسند ہوں تو وہ خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دے نا کوٹ کے سامنے یا جو ہے پولیس کے سامنے مائزہ صاحبہ ایک سوال کی اجازت آپ کو اپنی زوجہ دیجئے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب میں پچھلی دفعہ ٹرائل کوٹ کے اندر گئی تھی تو وہاں پہ بہت سارے جسے کہتے سیکیورٹی تھی ہمیں اندر جانے نہیں دیا تھا اور رینجز کی تہویل میں لے لیا گیا تھا آپ کے اپنے انٹیریر منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم بہتر گھنٹے دیتے ہیں اس کے اندر ایک ریپورٹ جو ہے رینجز سے مجھے ملنی چاہیے اب تک وہ ریپورٹ کیوں نہیں آ پائی کیا آپ نے رینجز سے پوچھا اس کی وضاحت لی رینجز سے منیزہ this answer needs to be answer by the انٹیریر منسٹر himself no but آپ بھی وہاں پہ تھی اور آپ نے جب کہا کہ آپ لوگ کے ساتھ یہ سلوک ہوا میں وہاں پہ تھی مگر آپ کی ہی حکومت ہے آپ کو اس کی تقیقات کی تو صحیح کرنی چاہیے اب تو ایک ہفتہ ہو گیا اس بات کو بالکل کرنی چاہیے اور اس کو سامنے بھی لانا چاہیے لیکن یہ فوٹے ان کا ہے تو ان سے جواب مانگنا چاہیے اچھا آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی ایسے لگ رہا ہے خواجہ حارس جو اپنے دلائل پیش کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمیں وقت نہیں دیا جا رہا وقت نہیں دیا جا رہا کیا یہ جو کیس ہے یہ میس ٹرائل کی طرف تو نہیں جا رہا کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے قانونی طور پر کہا جائے کہ جی مارا میس ٹرائل ہوا ہے صحیح طریقے سے ٹرائل نہیں ہوا اور پھر سے آپ ایک اور اپیل میں چلے جائیں اور ماضی میں ایسا ہوا ہے کئی کیسز کے ساتھ دیکھیں ہو سکتا ہے اگر دیکھیں نا بچھلی ہیرنگ میں جس طرح جس طرح کے حالات پیدا کیے گئے اور پھر آپ نے دو لوگوں کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی وہ سسپیشیسلی کہیں جا رہے تھے ان سے پوچھا گیا کہاں جا رہے ہیں کون ہیں آپ اس طرح کی چیزیں جب جس طرح جی آئی ٹی میں واتس اپ کال آگئی پچھر ریلیز ہوگی ایسی چیزیں اگر ہوں گی تو ہم اوبجیکشنز ریز کریں گے اور یہ انفیر نہیں ہوگا یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں میڈیا لہ رہا ہے اگر یہ لائے گا تو پھر یہ انفیر ٹرائل ہوگی ون سائیڈ ٹرائل ہوگی اور وہ ہمیں قابلے قبول نہیں ہوگی اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ون سائیڈ ٹرائل ہے مس ٹرائل ہوا ہے بحیثیت ایک وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اپیل کے لیے جا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کور لیکن اپیل کا حق تو ان کے پاس ہے لیکن پہلے ٹرائل تو ہو پہلے حاضری تو پوری ہو یہی اگر عام آدمی کا کیس ہوتا بھی بات کرتی ہے ابھی تک وہ نوے دن کا ریمان گزار کے نئے بدکڑیوں میں پیش کرتی کیسے ایک دم سے جرہ بھی ہوتی ایک دم سے فرد جرم بھی آئے دوتا اور ٹرائل چال رہا ہوتا لیکن پہلے ٹرائل ہو جائے اس کے بعد ان کے پاس بالکل رائٹ ہے ٹرائل کے اندر بھی فیر نے سنی چاہیے جو دعوی آتے ہیں ان کو جرہ کریں قانون کے مطابق لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں چھوٹے چور کے لیے جو ہے وہ جیل کی سلاخیں ہو اور بڑے چور کے لیے لندن کے محل ہو مائزہ صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں اس پروگرام میں جوئن کرنے کا بیرسٹرمنٹ سوشہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں اس پروگرام میں جوئن کرنے کا تو نیاب عدالت کے پاس فروری تک کی محلت دی گئی ہے اس کیس کے اندر کیا ہوگا ہم اس کے پر نظر رکھیں گے لیے آج کے لیے اتنا ہی خدا حافظ موسیقی